اتباہ جواب نہ دیا جائے اللہ اور اس کے رسول کو اوپر چھوڑ دیا جائے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ نبی کے حدیث موجود رہتی ہے اور پوری دیدہ دیلیری کے ذاتھ حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں صحابہ اکرام کو معلوم ہے بل یقین کہ یہ مہینہ کوئن سا مہینہ ہے اس کے باوجود وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں یہاں اطاعت اور اتباہ کا مفہوم سمجھ میں آیا کہ چاہے آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے آپ مکمل اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیجئے یہی تو بات قرآن ایک امہ کہی گئے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُمِنُنُ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَ رَبَيْنُمْ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَيُسَلِّمُوا کہ دیا جاتا تو تھوڑی کنجائش تھی لیکن تسلیمہ اس کا جو مفہوم مطلق ہے جو لائے گیا یہ بتا رہا ہے کہ مکمل طور سے آپ بکامل ہی اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں اللہ اور اس کے رسول اس کے بارے میں جو فیصلہ کرے گا جس مسئلے کے بارے میں جو فیصلہ کریں وہ ہمیں تسلیم ہے اور آپ ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کرویں دنیا کی یہ واحد ہستی ہے جس سے دلیل نہیں مانگی جاتی اس لیے کہ نبی سر سے پیر تک دلیل ہوتا ہے اور دلیل سے دلیل نہیں مانگی جاتی اس کے علاوہ اگر کوئی صحابی ہے صحابی تک سے دلیل مانگی جائے گی امام کو تو چھوڑیے پیر کو تو چھوڑیے کسی شخصیت کو تو چھوڑیے کہ بہت بڑی شخصیت ان سے دلیل نہ لی جائے بہت بڑے امام ان سے دلیل نہ مانگی جائے بہت بڑے صحابی دلیل وہ اٹھے تو دلیل اور چلے تو قانون چلے رک جائے اسلام کا قانون رک جائے نبی اس طرح پہ دلیل ہوتا ہے اور دلیل سے دلیل نہیں مانگی جاتی اگر صحابی ہے تو اس سے دلیل مانگی جائے آئیے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں صحابی سے بھی دلیل مانگی جائے دلیل حدیث حدیث اس طرح معنی عوان عبی امارن قال قلتو لجائے برین رضی اللہ تعالیٰ ابو امار ایک تابعی ہے تابعی وہ ہے جس نے صحابی کو دیکھا اور صحابی وہ ہے جس نے نبی کو دیکھا تو تابعی ہے ابو امار وہ کہتے ہیں کہ میں نے مشہور صحابی حدیث جابر سے یہ کہا کہ حدیث ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہا کہ کیا کہا کہا یہ بجو جو ہے تا بیجر بجو یہ شکار ہے پھر آپ پوچھ رہے کہ کیا میں اس کو کھا سکتا ہوں کہہ رہے وہ شکار ہے اب پوچھ رہے کہ آپ اس کو کھا سکتے ہیں اب پوچھ رہے ہیں یہ بات آپ اپنی طرف سے کہہ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابی بھی اگر دلیل نہ دے اپنے مسئلے کی تو صحابی کو اس بات کو نہیں مانا جائے گا لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پیش کرے